سر رفیق بنوچ افیشل اسلام علیکم میں ہوں رفیق بلوچ آپ دیکھ رہے ہیں رفیق بلوچ افیشل یوٹیوب چینل تو دوستو ہمارے ملک کی خوش قسمتی یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا جو ہے وہ کمانڈر یا کپتان چیف آر آرمی سٹارپ جو ہے نا آرمی کا وہ حافظ افران ہے یعنی میں بات کر رہا ہوں جو ہمارے موجودہ چیف آرمی سٹارپ ہیں جنرل آسم منیر صاحب ایک تو یہ سید گرانے سے تاریخ کرتے ہیں اور دوسرا یہ حافظ قرآن ہے اور تیسرا یہ سوہم سلات کے بابند ہیں اور ان کو یہ سعادت بھی حاصل ہے کہ جو انہوں نے حفظ کیا ہے یہ مدینہ کے اندر ہم نے کیا ہے اب آپ حیران ہوں گے مدینہ کے اندر ہم نے کیسے کیا ہے تو جب یہ عراق کی جنگ جاری تھی عراق کے بعد جو ہے نا عراق نے کوئیت پہ حملہ کیا پھر جو ہے نا یہ جنگ شروع ہوئی تو اس دوران کچھ پاکستانی ٹروپس جو ہے نا وہ سعودی عرب رہے تھے سعودی عرب حکومت کی درخواست پہ اور سعودی جو ہے نا یہاں حکومت کیونکہ صدام حسین و سعودی زندہ تھے اور وہ دنکے دے رہے تھے کہ میں سعودی عرب پہ بھی جو ہے نا قبضہ کرو گا تو یہ وہاں تقریباً قیام کیا انہوں نے تو اٹھتیس سال کی عمر میں انہوں نے جو ہے نا قرآن پاک کرسکے ہیں ارحال یہ بہت بڑی بات ہے بہت بڑی جو ہے نا سعادت ہے پاکستان فوج کے لیے پاکستانی قوم کے لیے یہ ان کا کمانڈر جو ہے نا وہ حافظ قرآن ہے دوسرا نہ صرف یہ حافظ قرآن ہے سیدیں بلکہ ان کے اہل محلہ بھی کہتے ہیں بھی یہ بہت اچھے انسان ہے آج تک انہوں نے کسی سے تقلیف نہیں دی آج تک ان کے وجہ سے کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی تو بہرحال واقعی جو بندہ نیک ہو سالے ہو نمازی ہو تحجد گزار ہو حافظ قرآن ہو اور وہ جو ہے نا ایک بہعمل مسلمان ہو تو یقیناً وہ کسی کو تقلیف نہیں دیتا تو جنرل آسم منیر صاحب بھی ان شخصیات میں سے ایک ہیں جو بہت دھیمے مزاج کے بہت کام بولنے والے اور جو ہے نا عملی کام کرنے والے انسان ہیں تو بہرحال ان کے جو اہل محلہ ہیں ان کے جو ساتھی ہیں ان کے جو پلیگز ہیں ان کی راہ بھی یہی ہے کہ جنرلل آسم منیر بہت نفیس اور بہت اچھے انسان ہیں آج تک انہوں نے کسی کو کوئی تقلیف نہیں دیتا اور ہماری بھی دعا ہے کہ ہمارے ملک کے لئے اچھا ہوں ہمارے آرمی کے لئے اچھا ہوں ہمارے ملک کے لئے پوچھن کر کے جائے وہ یقیناً وہ کر بھی رہے ہیں تو اس لئے پاک فوج کے ساتھ محبت کریں پاک فوج زندہ بات پاکستان بہائن دروہ ملک کے لئے پاکستان بہائیں 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 ملک کے لئے پاکستان بہائیں